قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِنَّا يَجِمْعُونَ کہ غافل کو ہدایت مل سکتی ہے لیکن متقبر کو نہیں ملتی بلکل وہی بات ہے ادھر میں اسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں تقبر کرتے تھے تو متقبر کو قرآن اور قرآن پاک کی باتیں نصیختیں اللہ تعالیٰ کی باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی ہو کہ تک کیا باتیں کرتے ہو آج کے دور میں یہ پڑھنے کی کوئی باتیں حالانکہ جن کا ان کو کوئی حق نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھے تو اس کو راستہ نہ بنائیں گے یہ ہے سبیل الرشد اور سبیل الرغی کا راستہ اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس آیت پہ نہیں بلکہ وہ بنا دے جیسا اللہ چاہتا ہے آپ دیکھیں ایسی کیفیات آتی ہیں نا تو پھر زندگی اس طرح کی ہو جاتی ہے ذرا سے اس پہ پھر غور کر کے دیکھ لیجئے کیا میرا مسئلہ یہ تو نہیں کہ بھار بھار رشد کو چھوڑ کر غیبے جاتی ہوں میرا فوکس ٹوٹ جاتا ہے میں ڈی ٹریک ہو جاتی ہوں میرا عمل چھوڑ جاتا ہے کبھی بچوں کی خوشی کے لیے کبھی مال کمانے میں کبھی ہیلے بہانوں میں کیا ہوگے مجھے کیا واقعی میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے تو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تو نہیں کر رہی تو جتنا سوچتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کے لیے آسان کرتا جائے گا اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا سوال کیجئے خود سے مجھے کہاں جانا ہے اور ہم سب کو کہاں جانا ہے اور اگر اس سوال کا جواب نہ ملیں تو پھر اپنا جائزہ لیجئے سبیل الرشد پر جانا ہے تو قرآن ہمیں سبیل الرشد کی طرف لے جاتا ہے اور اگر سبیل الرشد پر جانا ہے اور ہیں تو یاد رکھے گا کہ مال کی محبت میں شریعت کی خلاف ورزی انسان کو سبیل الغعی کی طرف لے جاتی ہے دلوں میں بچڑے ہوں تو اللہ نہیں بستا یاد رکھے گا آج کہیں مال کہیں اولاد کہیں خاندان کہیں برادری کہیں ایکو کہیں انا ہیلے وہانے یہ سب ہمیں اللہ کا حکم بلوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بچا کر رکھے